بڑی درار ایسی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں اور اپنی جو بہنوں کو وراست میں حق نہیں رہتے ہیں جماعت اسلامی اس کی رمبردار ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں غوقہ دیا ہم اپنی بہنوں بیٹیوں اور ماں کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو اللہ تعالی نے ان کے لیے وراست میں حق رکھتا ہے وہ پورا کا پورا ان کو ملنا چاہیے اللہ نے ہمیں جو نظام دیا ہے وہ وقار والا عزت والا نظام ہے اس میں بیٹی کی حیثیت سے بھی بہن کی حیثیت سے بھی بیوی کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے بھی اور اب کا حقام بہت بلند ہے اس کا گائر ایکار کی بات ہے اس کے لیے مواقع فرام کرنے کی بات ہے اور اس کو بارے آئین اور قانون کی فریمورک پہ ہونا چاہیے اگر صحیح واروں میں صحیح اسپلیٹ سے نظام خائم ہو تو یہ اپنے خاندان کو پہنگلین طریقے سے آگے بڑھائیں اس لیے کہ انسان کی ڈیولپمنٹ کریکٹر بیلڈنگ اس سے پڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہوتی ہے اس سے پڑھ کر معاشرے کی کوئی خدمت نہیں ہوتی لیکن باہر آئین موجودہ حالات میں ہم ایک طرف اپنی ان روایات اور اقدار کے لیے بھی بات کریں گے اور خواتین کو جو چیلنجی ترپیش ہیں ان کے لیے ہم یہ کلم بھی اٹھائیں گے اور اس کے لیے جو جتو جوت ہو سکے گی ہم کریں گے ٹھیک اداری نظام کے تحت اسی شہر کراچی میں ملینز کی تعداد میں خواتین کام کرتی ہیں اور ان کے حق کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا کوئی مارچ نہیں نکالتا کوئی بات نہیں کرتا کہ ان کو ملازمانہ حقوق کیوں نہیں جائیت دیئے گئے کم سے کم ویجز ان کے اوپر لگو کیوں نہیں ہوتی اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی پس چند اشیوز کو ہائلائک کر کے میڈیا میں ایک جو ایک کھلگلی مچائی جاتی ہے اپنا اپنا منٹن بیچا جاتا ہے اور سب لوگ اپنے اپنے تفلی اور اپنا اپنا راکھ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں ہم گرنٹ بنانے والے نہیں ہم کون بنانے والے لوگ ہیں ہم خاندان کو آگے بڑھانے والے اپنے معاشر کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی بڑھائیں گے خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا